اسلام علیکم کلاس سکس ہیسٹری آج ہم پڑھنے والے ہیں قدب الدین احبق 1206-121080 قدب الدین بھی ایک بادشاہ تھا اٹھیک ہے افتر دو وار آف تاریان سلطان شہاب الدین اپوائنٹیڈ قدب الدین his بائسری in the subcontinent he himself went to غزنی جب شہاب الدین جس جو کے دوسری تاریان کے جنگ کے اندر جیت گیا تھا اس نے اپنے جیتنے کے بعد قدب الدین احبق کو برے سگیر کا وائسری یعنی وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جو کہ سارے حکومت کے کاموں کو ہینڈل کرتا تھا اور خود وہ واپس غزنی چلا گیا آفٹر دو دیتھو سلطان محمد غوری قدب الدین احبق ascended a throne in لاہور under the title of سلطان اور وہاں پہ جو موجود سلطان محمود غوری تھا یعنی یہ شہاب الدین غوری اس کی انتقال کے بعد قدب الدین احبق تخت نشین ہوا لاہور کے اندر اور اس کو سلطان کا خطاب ملا اور یہ وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے دلی کے بجائے لاہور کو اس کا دار الحکومت بنایا اور یہ ریاست کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اس نے بہت زیادہ خاص توجہ دی ایسے علاقوں میں کی طرف جو کہ ایسے ایریا جو اس نے فتح کیے تھے سلطان قدب الدین احبق وہ ایک ریاست دان تھا سلطان محمد قدب الدین احبق اس نے ترک سردار اور بہت زیادہ موزیز لوگوں اور آرمی کے چیفز کو کٹھا کیا کس طرح سے ان کو بڑی پوزیشنز اور انعامات دے کے اس نے جتنے بھی وہاں کے مقامی چیفز سے ان کے ساتھ بہت ہی سٹرونگ قسم کے تعلقات بنائے اس نے اپنی بہن کی شادی جو تھی وہ سندھ اور ملتان کے حکمران نصیر الدین کا باچہ سے کر دی اس نے انصاف کو قائم کیا اس نے ہندووں کے ساتھ اچھے سے سلوک کیا اس نے سارے ناانصافی والے اور غیر مسلمانہ ٹیکسوں کو ختم کر دیا اس کا آرٹ اور فن تعمیر کے اندر بہت زیادہ خاص دلجسپی تھی کتب منار آریا دین جہانپور یہ کچھ امپورٹن جگہیں ہیں جو کہ قدبودین ایبک نے بنائی تھی کتب منار was built in the memory of خواجہ قدبودین بختیار کاکی has a height of about 78 years خواجہ قدبودین بختیار کاکی ایک بہت بڑے علماء تھے ان کی یاد میں کتب منار بنایا گیا تھا جس کی انچائی 78 میٹر سی راہیہ دین کا جون پورا was built in the player of the conquest of ajmeer قدبودین died in 1210 in lahore while playing polo on his horse قدبودین جب وہ اپنے گھورے کے اوپر پولو کے راتت تو lahore کے مقام میں اس کا انتقال ہو گیا یہ آج کی ریڈنگ تھی اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کوئی کام کرنا ہے یہ question number 4 ہے write a note on political insight of قدبودین ایبک یہ آپ نے کرنا ہے میں نے آپ کو سارا پڑھا دیا ہے اس کو تھوڑا precise کر کے میں نے لکھ دیا ہے سب آئے ہوب آپ لوگی سے ایک دفعہ دیکھ لیں